ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بینہ کسی محنت کے پیتل اور تامے کی برتن کو کس طرح سے بہت یاسانی سے ساف کر سکتے ہیں آج کل سبھی کی لائف اتنی زیادہ وزی ہے کہ ہم برتنوں کو رگڑ رگڑ کر ساف کر سکیں تو ہم نے یہاں پر کچھ پوجا کے برتن لیے ہیں جس کو ہم آپ کو ساف کر کے دکھائیں گے ہمیں اسے بینہ کسی محنت کے بہت یاسانی سے ساف کر لیں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک چیز لینی ہے وہ ہوتا ہے سٹرک ایسڈ یعنی کی ساٹری اس کو نیو کا ست بھی بولتے ہیں یہ مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے آپ اسے مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں ایک بار لے لیں گے تو کئی مہینوں تک آپ کے چھٹی ہو جائے گی لیکن اب آپ اس کو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کانچ کا ہی برتن لیں کانچ کی کوئی پیالی لے لیں اسٹیل کے برتن میں سے نہ بنائیں یہ چینی کی طرح اس کے دانیں موٹے موٹے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہو کہ یہ چینی کی طرح سے ہیں تو کانچ کے بول میں ہم سب سے پہلے ایک سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سٹرک ایسڈ اس میں ڈالیں گے جتنا ہم نے نمک لیا ہے اتنا ہی ہم سٹرک ایسڈ لیں گے اگر آپ دو سپون لے رہے ہیں تو آپ دو سپون ہی لیں دونوں کی کوانٹیٹی آپ کو برابر ہی رکھنی ہے دیکھیں ہم آپ کو پاس سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے چینی ہوتی ہے اسی طرح سے موٹے موٹے دانیں اس کے ہیں تو اس کو بھی ہم اسی کانچ کی پیالی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے جس سے کہ اس کا ایک گھول سا تیار ہو جائے گا ہے دو سپون کے قریب اس میں پانی ڈال دیں اور اس کو ایک بار اس طرح سے چلا کر مکس کر دیں اس کو بہت زیادہ گھولنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے جس سے کہ یہ آپ اس میں تھوڑا سا مکس ہو جائیں گے اب ہم آپ کو یہ برطن ساف کر کے دکھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے ہاتھوں سے لیں اور دیکھیں جیسے ہم نے اس پر اپلائی کیا یہ برطن آپ کا ایک دم چمک گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں یہ ایک دم ساف ہونے لگا ہے ہم نے بلکل بھی اس کو نہیں رگڑا ہے نہ ہی کوئی محنت کی ہے جہاں جہاں یہ لگتا جا رہا ہے ہمارا برطن ایک دم ساف ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا نہ ہی ہمیں اس کو بہت زیادہ رگڑنا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کو بھی نقصان نہیں دیتا ہے اگر آپ کسی کیامیکل سے ساف کریں گے تو آپ کے ہاتھوں کو بھی نقصان دے گا اور اگر آپ اس کربر سے یہ برطن رگڑیں گے تو ان کی شائننگ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گی تو اس کو بس اس طرح سے اس کے اوپر لگاتے جائیں اور ہلکا سا اس طرح سے رگڑیں تو ایک دم یہ ساف ہو جائیں گے تو دیکھئے لوٹا بہار سے جو ہے بلکل ساف ہو چکا ہے ابھی اندر سے ہم آپ کو باد میں کر کے دکھائیں گے اندر جب اس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو پانی بھرتے بھرتے اس کا کلار اندر سے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے سارے برطنوں کو بھی ساف کر لیں گے تو دیکھئے جیسے ہم نے اس دیپک کے اوپر اس کو اپلائی کیا یہ بھی ساف ہو گیا تو فرینڈز آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم اندر کو ساف کر رہے ہیں دیکھئے اس کو بھی ہم نے ہلکا سا لگایا اور یہ بھی پوری طرح سے ساف ہونے لگی آج کل کی لائف اتنی زیادہ وزی ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بس صبح یہ رہتا ہے کہ جلدی سے ہم برطن ساف کر لیں اور پوجا کر لیں اور باقی آپ کے گھر میں اور بھی جو تامبے یا پیتل کے برطن ہیں آپ ان کو بھی اسی طرح سے بہت ہی آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی محنت بھی نہیں لگے گی اور ان کو زیادہ رگڑنا بھی نہیں پڑے گا اور بہت ہی جلدی بہت کم سمیے میں آپ کے برطن ایک دم چمکنے لگیں گے تو فرینٹس دیکھیں ہم نے سارے برطنوں کو یہاں پر آپ کو ان سب چیزوں کو ساف کر کے دکھا دیا ہے اب ہم لوٹے کو اندر سے ساف کریں گے تو جو ہمارا یہ تھوڑا سا لیکوٹ بچا ہے اس کو ہم اس لوٹے کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اور دیکھیں ہلکا سا اس طرح سے ہلائیں گے کہ اندر سے اپنے آپ یہ ساف ہونے لگے گا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ بس اندر سے یہ ایک دم ساف ہونے لگا ہے جو یہ ہم نے مکچر ڈالا تھا ایک دم بلیک ہو گیا ہے اس پورا جو اس کی گندگی تھی وہ نکل کر اس میں آ گئی ہے اور یہ لوٹا اندر سے بھی ایک دم ساف ہو چکا ہے تو دیکھیں بلکل بھی محنت ہمیں نہیں کرنے پڑی اور بہت ہی آسانی سے ہمارے سارے برطن ایک دم ساف ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پانی سے دھو کر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں بلکل ساف ہو چکا ہے اندر اور باہر دونوں طرف سے یہ بلکل ساف ہے تو پانی سے دھونے کے لئے ہم ایک برطن میں پانی لے لیں گے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ نل کے نیچے بھی ان کو دھو سکتے ہیں لیکن ہم آیا آپ کو دکھانا تھا اس لئے ہم ایک بھوانے میں پانی ہم نے لے لیا ہے اور اس میں دیکھیں ہم نے اس کو دھو لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر اور بہار سے ایک دم ساف ہو چکا ہے ایک دم پہلے جیسا نیا لگ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دھونے کے ایک دم بعد آپ اس کو کسی سوکھے کپڑے سے پہنچ دیں سوکھے کپڑے سے پہنچنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب یہ برطن پانی کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں تب ہی یہ کالے پڑھنے لگتے ہیں تو سوکھے کپڑے سے پہنچنے کے بعد یہ جلدی سے کالے نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی کی ساری جو برطن ہیں ہمارے ان سب کو بھی ہم پانی سے اچھے سے دھو لیں گے تو اس کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور ان سب چیزوں کو بھی ہم پانی سے دھوتے جائیں گے اور ان کو بھی سوکھے کپڑے سے پہنچتے جائیں گے ان کے اوپر بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے جرہ سا بھی پانی رہنے سے یہ پھر سے کالے پڑھنے لگتے ہیں دیکھیں ہم نے سب کو پانی سے دھو لیا ہے اور اس کپڑے سے پہنچ کر ہم نے ایک سائیڈ رکھ دیا ہے اب ہی ہم آپ کو ایک ٹرک اور بتائیں گے جس سے یہ برطن جلدی سے کالے نہیں پڑھیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی پریس کریں بیل آئیکن کو جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا تو دیکھئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پہنچ لیا ہے اب ہم اس پر لگائیں گے ہلکا سا دیسی ہی فنگرز پر ہلکا سا دیسی گھی لیں گے اور اس طرح سے اس پر دیسی گھی لگا دیں گے جس سے کہ اس کے اوپر ایک دیسی گھی کی کوٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو اسی سوکھے کپڑے سے پھر سے پہنچ دیں گے تو سارے برطن پر ہم نے دیسی گھی اس طرح سے لگا دیا ہے بہت زیادہ ہمیں نہیں لگانا بس ہلکا سا لگانا ہے اور اس کے بعد اس کپڑے سے ہم پھر سے پہنچ دیں گے تو پہنچنے سے آپ کا جو برتن ہے یہ ایک دم اس میں شائننگ بھی آ جائے گی اور یہ ہوا اور پانی کے کانٹیکٹ میں جلدی سے نہیں آئے گا جس سے یہ جلدی سے کالا نہیں ہوگا تو آپ اس طرح سے پیتل اور تامبے کے برتنوں کو بہت ہی آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی اور ایک دم آپ کے برتن چمک کر پہلے جیسے نئے ہو جائیں گے آپ کو روز روز ان کو رگڑنے کا جھنجڑ بھی قتم ہے اور یہ برتن ایک دم نئے جیسے ہو گئے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں ہم آپ سے نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے بائی